ہم نے 1980s کے اندر سٹوڈنٹ یونین کو یا سٹوڈنٹ پولٹکس کو پاکستان میں بین کر دیا تھا اور اس کے بعد کوششیں کی گئی لیکن کوئی سیریس کوشش نہیں کی گئی جس کے نتیجے میں سٹوڈنٹ جو یونین ہے اس کو بحال کیا جائے تو ہم نے جو نرسری تھی جہاں سے پولٹکس نے پیدا ہونا دیا اور ہم نے اس نرسری کو ہی بند کر دیا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ کرائیس آب لیڈرشپ کا جو پہلا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپاہ وہ یہ ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ لیڈرشپ کو دوبارہ سے پاکستان میں ریوائیو کرنا چاہیے اور میں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہو گا کہ یہ مسلح جتے جو ہے وہ آپس میں لڑنے شروع ہو جائے اور ان کو مینسٹینگ پولٹکل پارٹیز کی بیکنگ ہو وہ ان کو اسلاح پروائیڈ کریں میں اس کی ہرگز بات نہیں کر رہا میں یہ بات بہرحال کر رہا ہوں کہ جو پولٹکل جو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں ایک جو پولٹکل کیمپیننگ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا اس کو کرنا اور جو ہم بار بار اس بات کا پاکستان کے اندر شکایت کرتے ہیں کہ معروسیت کی سیاست ہے اگر باپ ہے دادا ہے وہی سیاستدان ہے آگے سے وہی ان کے بچے سیاستدان بن رہے ہیں تو اس کی ایک عام وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹی سے پولٹکس کو بالکل ختم کر دی تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ یونین کو دوبارہ سے ریوائی کرنا چاہیے ایک اچھے طریقے سے ایک منظم طریقے سے یا کوئی ایسا میکنزم تیار کر لیں کہ وہ مسلح یا آمد سٹرگل کی طرف نہ آ جائیں لیکن ایک اچھے طریقے سے جیسے کہ اپنا کوئی منشور بنائیں کوئی اپنا کوئی چارٹر لوگوں کے سامنے پیش کریں بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ایسے پولٹیشن جو اس وقت مہین سٹیم پہ ہیں جب بلکہ وہ توارڈز اینڈ ہی ہیں اپنی لائف کی آخری انکس میں چال رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ بھی ہمارے سامنے یا تاریخ کا حصہ تھے وہ ایس کمپیورڈ تو وہ لیڈر جو کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں یا جو حادثاتی طور پہ یا ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا یا ان کی اندسٹری بڑی بھوم کر گی تو وہ پولٹیکس کے اندر آگے ان سے بہت اچھا اپنا رول پلے کرتے ہیں جس بھی ساتھا پہ وہ اپنی پولٹیکس کار رہے ہو